ہلو فرینڈز گوڈ مارننگ تو ابھی ہو گیا صبح کر ٹائم اور میں لگ گئی ہوں صاف صفائی میں کیونکہ وہاں سے آنے کے بعد بہت تکان ہو رہی تھی پر ابھی پہنچنے والے ہیں ممی پاپا گھر پر صبح صبح تو پھر میں جلدی اٹھ گئی ہوں اور اٹھ کر لگ گئی ہوں کلیننگ میں تو میں نے گھر کلین کر دیا ہے اور ابو ناہنے کے بعد میں آگئی ہوں کچن میں اور مجھے بنانا ہے ناشتہ کیونکہ ممی کو چھوڑنے کے لیے آنے والے ہیں دیتی اور جی 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 تو پھر ناشتہ بھی بنانا ہے ان لوگوں کے لیے تو آج بلکل دیسی ٹائپ کا ناشتہ بننے والا ہے گھر میں اور ناشتے میں بن رہا ہے پکوڑے آلو کے پکوڑے اور حلوہ جو کی بچپن میں جب ہم چھوٹے تھے گھر میں گیس رائے کرتے تھے تو مارکٹ سے کم آتا تھا ناشتہ پر گھر میں ہی حلوہ اور پکوڑے بنتے تھے ہلوہ بھی کون سا آٹے والا بہت مجھا تھا تو آج بس وہ ہی بچپن والا سوات یاد آنے والا ہے تو میں یہاں پر ہلوہ اور پکوڑے بنا رہی ہوں اور ویسے میرے مارکٹ جانے کا بلکل من نہیں کچھ بھی لانے کا تو گھر میں جو چیزیں ہیں بس اسی سے میں گیس کے لیے اپنا ناشتہ وغیرہ بنا دوں گے تو یہ آٹا لے لیا میں نے اور آٹے کو اچھے سے بھونیں گے کیونکی سب ہی کو پتائیے تو کی آٹے کو بہت زیادہ بھوننا ہوتا ہے تو بلکل ڈرگ براؤن ہو گیا آٹا بھون کر تو میں اس میں ڈال دوں گی پانی اور چینی اور اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی تو یہ والا ہلوہ تو بہت ہی مطلب بڑی حوالا اور آٹے کے ہلوے میں کچھ ٹپس اور ٹرکس کے ساتھ بنایا جائے تو بہت ہی مجھا آ جاتا ہے تو آج وہی مجھا آنے والا ہے تو ابھی میں اس کو مکس کروں گے اچھے سے اور پھر ایک چھوٹا سا ٹپس اس میں دینے والی ہوں میں آپ لوگوں کو کہ یہ پورا بن جائے گا نا ہلوہ اور اس کے بعد ہمیں اس میں کرنا آئیں گی ایڈ مطلب لاسٹ میں بننے کے بعد اور اس کے بعد اس کو کم سے کم پانچ منٹ تک ہمیں دھیمیں آج پر بھوننا ہے اچھے گھی کے ساتھ اور جو ٹیسٹ آئے گا نا مچا آ جائے گا آپ لوگوں کو بھی تو دیکھیں میں نے گھی مکس کر دیا اور اب میں اس کو تھوڑی دیر دی میں آج پر مہن لوں گے اور ساتھ میں ڈال دی ہیں میں نے ڈرائ پروٹس جو نٹس ہیں وہ بھی میں اس میں مکس کرنے والی ہوں مطلب مجھے کو اس کو کارنشنگ کرنا ہے ہلوے کو جب میں یہ نٹس اس میں مکس کر دوں گے تو بچے بھی آرام سے کھا لیں گے نہیں تو ہوتا کیا ہے نٹس کا ٹیسٹ آلک سے آتا ہے تو میں ہلوے میں ہی وہ ٹیسٹ جب مجھے آتا ہے نا مکس ہوا تو بڑا مجھا آتا ہے تو چلیے یہ ہلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے اور اب ہم بناتے ہیں آلو کے پکوڑے آلو کے پکوڑے بنانے کے لئے میں نے آلو لے لیا میں آلو کو چھیل لوں گے اور آلو کے پکوڑے کی ریسپی بھی وہ ہی سیمپل والی ریسپی ہے کچھ بھی سپیشل نہیں ہے اس میں تو یہ آلو لے کر چھیل لیا ہے اور اب اس کو سلائس میں کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم بنانے پکوڑے تو فٹا فٹ سے اس کو پیسن میں ڈال کر پکوڑے بنا لیں گے تو ابھی آپ لوگ انجوائے گی یہ پکوڑے بنانا تو یہاں پر ساری تیاری ہو گئی ہے اور اب ہم پکوڑے کو فرائی کر لیں گے تو سب سے پہلے آلو کے پکوڑے فرائی کریں گے اور اس کے بعد تھوڑے سے پالک کے پکوڑے بنانے والی ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو جن کو آلو پسند نہیں ہے گئی لوگ ہوتے ہیں جن کو آلو بہت اچھا نہیں لگتا ہے تو میرے گھر میں بہت مطلب کئی ویمبر ہیں جو ممی پپا بغیرہ کو تو کافی پسند ہے آلو تو یہاں پر میں نے ان کے لئے بنا دی ہیں پالک کے پکوڑے اور یہ دیکھئے پالک کے پکوڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں کتنے آٹریکٹیو لگ رہے ہیں بہت ہی ڈیلیشر پکوڑے بنتے ہیں یہ والے تو میں نے پالک کے پکوڑے بھی بنا دی ہیں ساتھ ساتھ میں آلو کے ساتھ اور آپ نے اس کو سرف کر دوں گے تو یہ یمی سب بریک فرسٹ بن کے تیار ہو گیا اور سب لوگ پہنچ بھی گئے ہیں تو اب میں شوٹ نہیں کروں گی اب اس کے بعد میں ملتی ہوں آپ لوگوں کو بعد میں تو ناشتہ خود لگ گیا ہے سب کا اور سب نے ناشتہ کر بھی لیا ہے اور اب میں بنا رہی ہوں لنچ اور لنچ میں سب لوگوں کا بہت لائٹ کھانے کا منہ ہے تو میں نے بنائی ہے پانیر بریانی کیونکہ پکوڑے وغیرہ کھانے کے بعد تو پراپر لنچ کرنے کا بلکل منہ نہیں کر رہا تھا کسی کا بھی مطلب سب لوگ بلکل منہ ہی کر رہے تھے کچھ مچ بناو بہت لائٹ سا کچھ بنا لو پر بھئی ہے کہ گھر میں کچھ گیسٹ آئے ہوئے ہیں تو پھر اس حساب سے تھوڑا تو کچھ کرتے ہیں تو میں نے پانیر بریانی بنا دی ہے اور ساتھ میں بنا دی ہیں آلو پہ بھون دی ہیں کیونکہ پٹی بھون دی کھانے ہیں اور یہ دیکھیں کہ سارا کھانا تیار ہو گیا اور اتنا بڑیا لگتا ہے اچھکل مطلب لائٹ سا کھانا کھا کے تو مچا ہی آجاتا ہے بریانی اور رائتا تو رائتا بریانی اور ساتھ میں ہیں گلاب چامون تو بڑیا لنچ ریڈی ہے آجائی آپ لوگ بھی کر لیچ اور اسی کے ساتھ اس بلوگ کا اینڈ ہوتا ہے میرے کے نئے بلوگ میں سب تک لیچے بائے بائے